کل ہم لوگ observe literature پورا کر چکے تھے اس میں کیا کیا چیز جروری ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اب آپ آپ جو ہے ہم لوگ act اور scene start کرتے ہیں دیکھیں act play کا جب آپ منچن کر رہے ہوتے ہیں یا منچن نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ play کا major division ہوتا ہے عمومن یہ division جو ہے جو اس کے پیچھے کا basic concept ہے وہ division یہ جو drama لکھنے والا ہوتا ہے وہ یہ سوچ کے آپ کو کرتا ہے اس کے دماغ میں دو چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ پہلی چیز تو human sitting human sitting جیسے عمومن یہ مانا جاتا ہے کہ آدمی کے بیٹھنے کی سمتہ لگ بھگ ایک sitting میں ایک بار اگر کوئی interesting چیز اس کے پاس سامنے ہے تو لگ بھگ وہ دو سے ساری ہاں دھائی سے تین گھنٹہ وہ بیٹھ سکتا ہے تو جب dramatist ہوتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں جب ایکٹ کا وہ division کرتا ہے تو لگ بھگ لگ بھگ یہ چیز اس کے دماغ میں ہوتی ہے کہ اتنا مطلب چیزیں کی جائے کہ جتنا جو ہے دھائی سے تین گھنٹے میں منچن ہو جائے اور اس میں ایک major event cover کی جائے تو اب آپ ایکٹ کے division کے پیچھے جب آپ تھوڑا deep میں جائیں گے تو وہاں آپ کو logic ملے گا کہ پہلی چیز تو human sitting کی psychology تھوڑا دماغ میں رکھی جاتی ہے دوسری چیز جو ہے آپ کو یہ رکھا جاتا ہے کہ ایک major event جو ہے آپ کی اس میں cover ہو تو نارملی اسی چیز کو یہاں پہ دیکھے لکھا گیا ہے کہ ایکٹ آپ کا major division ہوتا ہے play میں انگلینڈ میں یہ division جو ہے الجا بدن جو ڈرمٹسٹ تھے انہوں نے اس کو پانچ بھاگوں میں اپنا ماتا ماتا تھا اور وہ پانچ بھاگ باتنے کے پیچھے کا ان کا جو concept تھا انہوں نے وہ جو roman ڈرمٹسٹ تھے کیونکہ آپ جو ڈراما کی حسطی پڑھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ڈراما جو ہے آپ کا ڈراما پہلے گریک میں اس کی اتپتی ہوئی گریک کے بعد آپ کا روم میں آیا اور روم کے بعد آپ کا انگلینڈ میں آیا تو انہوں نے مطلب روم سے انگلینڈ آنے کے کارانہ تو جو ان لوگوں کا ایکٹ کا division تھا یا جو پرشلینڈ میں وہ اس سمیں چیزیں تھی تو ہو بہو آدمی وہی لینے کا پریاز کرتا ہے تو انگلینڈ والوں نے بھی وہی ساری چیزیں کی تو الیجابیدن پیریڈ میں دراما جو ہے پانچ بھاگوں میں پانچ ایکٹ میں ڈیوائیڈ کرتے تھے بصلا سین کا کیا کانسپٹ ہوتا ہے سین آپ تب ہی سین بریک دیکھیں گے یا سین چینج تب دیکھیں گے جب آپ کی لوکیشن چینج ہوگی اب جیسے مان لیجئے میں ڈرمٹسٹ ہوں یا اسٹیج پہ میں پلے منچن کروا رہا ہوں تو اس میں جیسے ندی کے کنارے کا ایک سین میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ندی کے کنارے کا سین دکھانے کے لیے جو آپ کا یہ اسٹیج ہوتا ہے اسٹیج پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پردے جو ٹنگیں ہوتے ہیں تو پردے میں پتا چلے گا ندی کی تصویر بنی رہتی ہوگی ہو سکتا ہے اسی پردے پہ ناؤ آو بنی ہو یا ایک آٹھ ناؤ یہاں اگل بگل رکھ کر اس کی سیٹنگ بنائی جاتی ہے وہ آپ کو کہنے کا مطلب ایک ایٹماسفیر بنائی جاتا ہے ندی کے کنارے والا یہ منچ پہ آپ اس ٹائپ کی سیٹنگ کرتے ہیں تو اب جیسے مالی جیسے پلے کی ڈیمانڈ ہے گھٹنا کے کارڈنگ ٹو کام ہو رہا ہے تو یہ والی ایبنٹ آپ کو ندی کے کنارے والا دکھانا ہے پھر آپ کو اس کے بعد آپ کو کیا دکھانا ہے جیسے یہ ایبنٹ آپ کی ختم ہوئی अب آپ کے دکھانا ہے تو پلےos کا سین دکھانے کے لیے اچانک سے تو آپ یہ είadedayer پہ Rép follis vالا پی millet نہیں کر săکتے ہیں کیونکہ پردے تو ندی کے کنارے والے ٹե ہیں یہاں پہ جو سیٹنگ ہوئی ہے یہ سب ندی کے کنارے والی شیٹنگ آپ نے کر رکھا تو آپ کیا کرتے ہیں پھر اسaben پردہ گرا جو پردہ گرانے کے بعد پھر اندر اندر ساری چیزیں آپ چینج کرواتے ہیں یہاں جو ندی کے کنارے والے پردے وردے جس پہ ندی ودی کی تصویر بنی تھی وہ آپ ہٹواتے ہیں اگل بگل جو ناؤ ساو رکھے ہوں گے وہ آپ ہٹواتے ہوں گے یا ناؤ کے پردے ٹنگیں ہوں گے وہ آپ ہٹواتے ہیں پھر اس کے بعد آپ پیلیس والا پیلیس بیک گراؤنڈ کا کوئی پردہ ٹانگتے ہوں گے یا آپ چیئر اس طائق کے جو ہے سیٹ کرتے ہوں گے تو یہ سب سیٹنگ کرنے میں سمجھ لگتا ہے تو آپ نے عمومن یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی سین برک تب ہی ہوتا ہے جب پلیس برک ہوتا ہے جیسے ندی کے کنارے والا ایک پلیس ہو گیا پہلے سوالے دوسرا آپ کو دکھانا ہے تو یہ دوسرا پلیس ہو گیا تو سین کی بریکنگ آپ کا جو ہے پلیس چینج ہونے پر جو ہے آپ کا سین کی بریکنگ ہوتی ہے ایکٹ جو ہے آپ کا ایکٹ کی بریکنگ کب ہوتی ہے ایکٹ کی بریکنگ کے پیچھے دو کانسپ ہے है ہے پہلی بات تو ہیومن جو ہے ون ٹائم میں سیٹنگ کی کپسٹی ایک تو وہ اس کو آپ مائنر مان سکتے ہیں دوسرا آپ یہ مان سکتے ہیں میجر میں وہ ایک میجر event کو cover کرے گا میجر event کو وہ ایک cover کرے گا تو یہ دو چیز ہوتا ہے ایکٹ اور سین میں اچھا دوسری چیز ایک اسی میں ایک نیا ترم آپ کا آیا ایک نیا ترم آیا ہے پروسینی مارک پروسینی مارک کیا ہوتا ہے پروسینی مارک اس اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ آپ کا اسٹیج ہے یہاں مالی جی آپ ایسے بیٹھے ہیں یہاں آپ مطلب آڈینس یہاں بیٹھے ہیں اس کے بعد یہ پورا آپ کا اسٹیج ہے تو اسٹیج جہاں رہتا ہے تو یہ فرنٹ کا جو پورشن ہوتا ہے یہی لوگ پردے وردے ٹانگے رہتے ہیں کبھی کبھی دو پردے ٹانگتے ہیں کبھی تین پردے ٹانگتے ہیں ٹھک نیسوس کی بڑھانے کے لیے کہ اندر جیسے مان لیجئے ادھر تو درسک کی طرف اندھیرہ ہی ہوتا ہے تو اندر مان لیجئے لائٹ وائٹ ہی جل رہی ہے لائٹ جب جلتی ہے اندر کوئی آپ سیٹنگ اوٹنگ کرتے ہیں چینج کرتے ہیں تو وہ چیزیں باہر نہیں دیکھنی چاہیے تو اس کے لیے آپ پردوں کی تھکنس بڑھاتے ہو مطلب کبھی کبھی دو پردے ٹانگتے ہو کبھی کبھی تین پردے ٹانگتے ہو تو یہاں لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ پوٹ کی جگہاں یہ آپ کو چاہیے تو جو یہ پردہ ٹانگنے کی جگہاں ایک سے ڈیڑھ پوٹ والی یہ ہوتی ہے اسی جو ہے پلیس کو بولا جاتا ہے پروسینیمارک پروسینیمارک ایک چلی آپ کا ایک پلیس ہے اور اس کو جو ہے مطلب اس کا اگر جو سدھ آپ انگلیس میں ٹرانسلیشن کریں گے تو آئے گا فرنٹ آف دہ سٹیج تو آپ کو پریقشہ میں کیسے مل سکتا آپ کو پریقشہ میں مل سکتا ہے کہ پروسینیمارک اب یہ فرنٹ آف دہ سٹیج یہ آپ اس کا سمجھے کہ انگلیس میں انواد ہے پروسینیمارک ایسے پریقشہ میں آپ کو دے دے گا فرنٹ آف دہ سٹیج بائک آف دہ سٹیج میڈیل آف دہ سٹیج نن آف دیج چال ٹائپ کے ایسے آپ کو آپسن دیں گے تو اس میں یہ آپ کو دیماغ میں رکھنا ہے اس سٹیج کا فرنٹ ہوتا ہے یہ ایک چلی ایک پلیس ہوتا ہے وہ کون سٹیج بیوٹس ہوتا ہے جہاں آپ پردے سردے سٹاگھتے ہیں اور دیکھیں اگلی ترم ایسٹھٹیک آئیڈیولوجی کیا چیز ہے ہے ایسٹھٹک آئیڈیولوجی میں پہلے آپ اس کو توڑ دو پہلا آپ کا بھاگ ہے ایسٹھٹیک اور دوسرا ہے آئیڈیولوجی تو آئیڈیولوجی اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ایسٹھٹیک کا مطلب آپ کو یہ سمجھنا ہے تو ایسٹھٹیک کا مطلب نارملی آپ جب میں لگائیں گے تو بیوٹی سے ہوتا ہے لیکن ہر بیوٹی آپ بولو ایسٹھٹیک ہے وہ ایسا نہیں ہے ایسٹھٹیک بیوٹی کا مطلب ہی ہوگا سنسوس بیوٹی سنسوس اس بیوٹی کا مطلب جو آپ کے سنسز کو پربابیت کرے ہیں آپ کے پاس پانچ سنسز ہیں اس پانچ سنسز میں سے کسی بھی ایک سنسز کو پربابیت کر رہی ہے یا ایک سے زیادہ سنسز کو بھی پربابیت کر سکتی ہے وہ بیوٹی تو اس بیوٹی کو آپ ایسٹھیک بول سکتے ہیں اور وہ بیوٹی کوئی جروری نہیں کہ آپ کو دکھنے والی ہی ہو جیسے آنکھ بھی آپ کی ایک سنسز آ رہی ہے کان بھی آپ کی ایک سنسز ہے تچا بھی آپ کی ایک سنسز ہے ناک بھی سنس ہے جوبان بھی آپ کی ایک سنس ہے تو ان اچھا جوبان کی بات میں تو جوبان کی بات یہاں پہ جو ہے عمومن لٹریچر میں آپ اتنا کم ہی کرتے ہیں تو جیسے میں لیجے میں اپنی ایک میں نارمل آپ کو جو ہے اس سے کوریلیٹ کرانے کا پریاست کر رہا ہوں جیسے میں نے لکھا میں کرییشن ایک لائن لکھ رہا ہوں لائن میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نمبنیس سبدیوز کیا تو نمبنیس جو سبد ہے یہ نمبنیس سبد بتائیے ہمارے کی سنس کو پربابیت کر رہا ہے تو جاہر چی بات ہے میری اسکین کو پربابیت کر رہا ہے مطلب نمبنیس کس میں ہوتی ہیں تو پتا چلا اسکین میں ہوتی ہے تو آپ نے کیا کیا نمبنیس سبد کے جریعے آپ نے ایک سنس کو پکڑ لیا تو اب یہ سبد سنسوس اب یہ آپ کی لائن سنسوس ہو گئی کہنے کے مطلب یہ سنسوس ڈیلنگ آپ نے اس کو کرا دی آپ آنا موٹا پوئیا کا یوز کرتے ہیں وہ لائن آپ کی جو ہے کہنے کا مطلب وہ چیز آپ کی جو ہے یہر سے سنبندیت ہو جاتی ہے وہ بھی سنسوس چیزیں ہو گئے تو سنسوس بیوٹی اگر جو اس میں آپ خوبصورتی مطلب ان سک چیزوں میں آپ خوبصورتی لاتے ہیں یا اس کی بیوٹی کو تو وہ بیوٹی آپ کی سنسوس بیوٹی ہو جاتی ہے اور سنسوس بیوٹی ہی ایس تھٹیک ہے اب اگر جو آپ اس کی ایک تینڈنسی بنا دیجئے آپ اس کا جو ہے اسی صدحانت پہ آپ کام کرنا شروع کریں یا اسی کے لیے آپ ایک سسٹیمیٹک بے بناو کہ یہ جو بیوٹی ہے یہ اور افیکٹیو ہو جائے لٹریچر میں اور افیکٹیو ہو تو آپ اس کا کہنے کا مطلب ایک سسٹم بناتے ہیں ایک پورا آپ اس کا نیم بناتے ہیں کرم اس کا بے اوستیت کرم آپ کرتے ہیں کہ پہلے یہ چیز کرنی ہے پھر یہ چیز کرنی ہے پھر یہ چیز کرنی ہے تو سینسوس اپیل جبردست ہوگی یہ سسٹم ہی آپ کا جو ہے کیا ہے ایس تھٹیک آئیڈیولوجی ہے اچھا آپ اس سے کئی ٹرم بنتے ہیں جیسے آپ نے ایس تھٹیک سمجھ لیا آپ کو ایس تھٹیک آئیڈیولوجی سمجھ میں آ جائے گی اب اس میں آپ نیکسٹ ٹرم دیکھو نیکسٹ ٹرم ہے ایس تھٹیزم ایس تھٹیزم کیا ہے ایس تھٹیک کہنے کا مطلب یہی ٹنڈنسی اگر جو یہی اچھا ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی ازم لگا ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے واد ہوتا ہے واد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹنڈنسی ٹنڈنسی اپناتے ہیں ٹنڈنسی جیسے کاسٹیزم تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں کاسٹ کے آدھار پہ آپ سارے نینے لیتے ہیں ایس تھٹیزم تو جو بھی بول بالا ہوگا جو بھی ٹرنڈ آپ بنائیں گے ایس تھٹیک بیوٹی کے آدھار پہ کریں گے آپ اسی کو توجہ دیں گے آپ اسی کو جو ہے آپ اس کو بڑھانے کا پریاز کریں گے آپ جیسے مطلب جو پویٹ یا جو رائٹر اس چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے آپ اس کا اپریشییشن اور کریں گے تو کہنے کا مطلب ایک ایسی ٹنڈنسی ایک ایسا جو ہے کہنے کا مطلب سمیہ یا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا واد جو صرف ایس تھٹیک چیزوں کو ہی سپورٹ کرے ایس تھٹیک چیزوں کو ہی زیادہ ویلیو دے اسی کا اپریشیشن کریں آپ اس کو ایس تھٹیزم بول سکتے ہیں اچھا آپ نیکسٹ اس میں ترمہ رہا ہے ایس تھٹیک مومنٹ مومنٹ کیا چیز ہوتی ہے مومنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے بڑھوتری کے لیے آپ اس کے وکاس کے لیے ایک آپ آندولن چلاتے ہیں جیسے گاندھی جی نے بھی کئی آندولن چلایا تو آندولن آپ کیوں چلاتے ہیں آپ اس چیز کو بڑھوانے کے لیے چلاتے ہیں کہ وہ چیزوں کا اور بکاس ہو یا آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ کرانے کے لیے آپ آندولن چلاتے ہیں تو جب آپ کوئی آندولن چلاتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں تو آپ ایک کوئی نعرہ نکالتے ہو جیسے انگریجو بھارت چھوڑو کرو یا مرو یہ نعرہ ہے کسی مومنٹ کا ایک نعرہ ہے تو ایسے جو آپ کا ایس تھٹیزم تھا یا ایس تھٹیک مومنٹ تھا اس کا بھی ایک نعرہ تھا انہوں نے بھی اپنا ایک نعرہ جو ہے مطلب اس کو جو ہے گڑھ رکھا تھا اپنی چیزوں کو جو ہے نعرہ ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے وہ آپ کے کم سبدوں میں آپ کی تھیم کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے اب جیسے اس کا ایس تھٹیک مومنٹ کا نعرہ کیا تھا آرٹ فار آرٹ سے آئی آرٹ پور آئی آرٹ آئی آرٹ پور آئی آرٹ اس کو میں کیوں بول رہا ہوں اس کو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جو ایس تھٹیک مومنٹ تھا اس کا جو انگلیس ورجن کریں گے تو انگلیس ورجن آپ کا وہی نکلے گا آرٹ فار آرٹ سے آئی آرٹ پور آئی آرٹ آئی آرٹ فار آرٹ سے یہ کیا چیز ہے اس میں آپ کا یہ نیچے آپ کا جو ہے یہ دیا ہے یہ ایکزام کے پوائنٹ آب بے اسے یہ بھی آپ کی جو ہے چیزیں ضروری ہیں سمجھ رہے ہیں آئی آرٹ پور آئی آرٹ یہ آپ کا پوچھا جائے گا یہ مطلب کس بھاس کا فریج ہے تو آپ اس کو جو فرنچ بول سکتے ہیں اس کا انگلیس ورجن کیا ہے تو آپ کا انگلیس ورجن یہ ہے آپ اس سے تو پرچت ہوتے ہیں لیکن آپ اس سے پرچت نہیں ہوتے ہیں یہ جو سلوگن ہے آپ نے اس کو کہاں یوز کیا تھا تو پتہ چلا اس کو آپ نے ایس تھٹیک مومنٹ میں یوز کیا تھا سمجھ رہے ہیں اچھا جب بھی آپ لیٹریچر پڑھنا اس میں آپ اگر جو تی جی ٹی پی جی ٹی یا ان سب چیزوں کو نیٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز شروعات کہاں سے ہوئی آپ کو پہلی چیز وہ دیکھنا ہے پھر انگلینڈ کیسے پہنچی وہ یہ دیکھنا ہے اب آپ کی کوئری کہاں ختم ہوتی ہے انگلینڈ پہ آکے ختم ہو جاتی ہے اب یہ فرانسے سے شروعات ہوا یہ انگلینڈ کب آیا کس نے لائیا کس پیریڈ میں آیا یہ آپ کی کوئری ہے پرکشا کے پوائنٹ آب بیو سے یہ کوئری ہے تو پرکشا کے پوائنٹ آب بیو سے جب آپ کی یہ کوئری آتی ہے تو اب اس میں ایک کوئشن آتا ہے اب آپ نے ایسٹھٹک یا ایسٹھٹیزم یا ایسٹھٹک مومنٹ اب آپ سمجھ لی ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مومنٹ انگلینڈ جب فرانسے سے اس کی اتپتی ہوئی انگلینڈ کب پہنچا تو یہ جو ترم ہے آپ کا یا یہ جو مومنٹ ہے یا یہ آپ کا ایک ٹائپ سے وعد آپ اس کو ازم بول سکتے ہیں یہ انگلینڈ کب پہنچا تو آپ ایک ٹائپ میں یہ آپ کا انگلینڈ میں آیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا جب فرانسے سے اسٹھٹیزم اس کو انگلینڈ میں انٹروڈیوز کرایا گیا ہے انگلینڈ میں اس کو انٹروڈیوز ویکٹورین پیڑے میں کرایا گیا ہے اس کو لانے والے کون تھے آپ کے تھے سمجھ رہے ہیں تو یہ ویکٹورین ٹائم اور پلس انگلینڈ پیٹر یہ دونوں آپ کے امپالٹنٹ ہیں پرکشا کے پوائنٹ آب بھی اسے تو یہ اتنی چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہیں ایک بار میں پھر سے آپ کو بتایا دے رہا ہوں کہ کس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے آپ کو فوکس کرنا ہے جیسے ایسٹھٹک آئیڈیولوجی ایسٹھٹک آئیڈیولوجی کیا ہے ایسٹھٹک چیزوں کا سیسٹمیٹک وے میں آپ اس کی ایک استیڈی ہیں اب دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز آپ کی آتی ہے ایسٹھٹیزم کہنے کا مطلب آپ اس ٹینڈنسی کو آپ جو ہے اس کو پرسرے دے رہے ہیں آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایسٹھٹیزم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹھٹک کا مطلب ہوتا ہے بیوٹی ہوتی ہے لیکن سنسوس بیوٹی ہوتی ہے دوسری چیز ایسٹھٹیزم آپ اس ٹائپ کی ٹینڈنسی اس ٹائپ کا بعد ایسٹھٹک مومنٹ تو آپ ایسٹھٹک چیزوں کے انعین کے لیے آپ ایسٹھٹک چیزوں کے وقاث کے لیے یا لیٹریچر میں اس کے زیادہ سماویشن کے لیے یا اور سیسٹیمیٹک بیسے اس کے وقاث کے لیے آپ نے ایک مومنٹ چلا دیا مومنٹ آپ نے چلایا تو مومنٹ نے آپ نے کون سا نعرا دیا تو مومنٹ میں آپ نے جو ہے نعرا یہ دیا تھا کون سا نعرا دیا تھا اچھا جو فرانس میں پیدا ہوا تو جو لینگویج یوز کریں گے تو فرنچ لینگوز میں ان لوگوں نے نعرہ یہ دیا تھا آئی آرٹ پور آئی آرٹ برٹین والوں نے کیا کیا اسی نعرے کا انہوں نے انگلیس میں انگلیس میں آنگوات کر لیا اس کا جو ہے مطلب کیا ہوگا آرٹ فار آرٹ صرف ہوگا دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یہ فرنچ لینگوز کا ٹرم ہے یہ انگلیس لینگوز کا ٹرم ہے دونوں کی میننگ ایک ہے تو اس میں جتنے جو ہے اگزام کے پوائنٹ اپ بیو سے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ میں اس کو قبر کرنے کا پریہاز کیا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ٹرمیں لیں گے تھنکس